بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی کوٹ میں آیا ہوں پساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو گرفتاری کے لئے پساتھیوں سے مہتوں پیش کہنا ہے قانون کا اعترام کرتے ہیں آئین کا اعترام کرتے ہیں پہلے بھی ہماری پوری جدوجہد قانون اور آئین کے مطابق تھی جو آئین پاکستان ہاں جو حق دیتا ہے انہیں حقوق کے لئے ہم نے جدوجہد کی اور امن جمہوری جدوجہد انشاءاللہ یہاں بھی جاری رہے گا جو جالی مقتمات سیاسی انتقامی کاروائی ہمارے کارکنان ہمارے قائدین کے خلاف کیا گیا ہے ان جالی مقتمات کا سامنا کریں گے ہمیں ججز پر عدالت پر اپنے وقلہ برادری پر جو مشکل وقت نے ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے سائل برجستان پر جو ٹالر مافیا کی یلغار ہے اب سائل برجستان کو بچائیں گے جو بطہ خوری کے خلاف ٹرگ مافیا کے خلاف نیڑ مافیا کے خلاف جو ہماری تحریک اجاری رہے گی وہ ہمارے بچے جو لا پتہ ہیں دس سال پندرہ سالوں سے ماں تڑپ رہی ہیں ان کی بازیابی کیلئے ہماری آواز رہے گی انشاءاللہ یہ جیلیں یہ مقتمات یہ سلاخیں یہ تشدد یہ جو ماں پہ تشدد ہماری بینوں پہ تشدد تو ہماری گھروں پہ چاپے توڑ پوڑ انشاءاللہ ہمارے نستہ نہیں رکھ سکتے ہم قانون قانونی حوالے سے بھی لڑیں گے اس سیاسی حوالے سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ میں اپنے عوام کا نوجوانوں کا سب کا شکریہ دار کرتا ہوں حوصلہ رکھیں مایوس نہ ہو خوف زدہ نہ ہو وہ قوت جو خوف پہلانا چاہتا ہے دوبارہ لوگوں کے دل و دماغ میں خوف پہلانا چاہتا ہے خوف کے بود کو توڑ دو وہ ہم نے توڑ دیا انشاءاللہ پھر بھی توڑو ہم کسی قوت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے بلجستان ہمارا ہے سائل ہمارا ہے گوادر ہمارا ہے یہ سرزمین ہماری ہے بار سے آنے والی کسی قوت کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے جان دے دیں گے مقدمات سے لیں گے مقدمات سے لیں گے تشدد سے لیں گے لیکن بلجستان ہمارے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے انشاءاللہ جو آج میں پیش ہو رہا ہوں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے چند دن میں نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ صوبہ حکومت جویں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا نیٹورک دس دن بند کیا ہوا تھا سوشل میڈیا بند کیا تھا موبال نیٹورک بند کیا تھا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا میں چند دن میڈیا کے اندر آنا چاہ رہا تھا کہ میڈیا کے اندر ان کی جھوٹ کو بے نکاب کروں ان کے فراد کو بے نکاب کروں پہ علم دلہ ملکی سطح پر میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ملکی رکولہ نے ہمارا ساتھ دیا گوادربار کا میں شکریہ دا کرتو میرے ساتھ کڑے ہوں مدربار کے ساتھ ہے مہراج صاحب سعید فیض صاحب ہیں سکیت صاحب ہیں راشد صاحب ہیں سعید فیض جتنے اور باقی ہمارے اکلا ہیں رستم صاحب ہیں جتنے اور سینئر اکلا ہیں گوادربار کے تربت بار کے بروجستان بار کے لائے بولینی صاحب ہیں اور ہمارے ملک اللہ علی صاحب ہیں یہ سپرین کورٹ بار کے ہمارے اکلا صاحبان ہیں انہوں نے تعاون کیا آمد میر صاحب ہوا انہوں نے پرپور ساتھ دیا عسوط اللہ خان صاحب نے ہمارا ساتھ دیا انسائل حقوق کی تنظیبوں نے ہمارا ساتھ دیا سیاسی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا میں نے پرسنالی صاحب نے مجھ سے رابطے بھی کیے انشاءاللہ میڈیا کے اندر صوبائی حکومت بروجستان کا جو کردار ہے بناونی کال کرتو تو بے نکاب ہو چکے ہیں گوادر آپریشن کس نے کیا اس ہی نے کیا جو کل انہوں نے کہا تھا ہمیں بنگال چاہیے بنگالی نہیں چاہیے آج بھی کہہ رہا ہے ہمیں گوادر چاہیے گوادری نہیں چاہیے ہمیں بروجستان چاہیے بلوچ نہیں چاہیے لیکن ہم پہچان چکے انشاءاللہ پھر سرزمین کو اپنے بلوچستان کو اپنے سائل کو اپنے وسائل کو اور ان قوتوں کو اب انشاءاللہ اس دن جو مجھے گرفتاری کیلئے میرے گھر آئے تھے زوہیب محسن نامی ایک پولیس افسر اس نے میرے بھتیجے کو کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مولانا کو مار دو میرے بھتیجے کو کہا ہے اس کو گرفتاری کا نہیں اس کو مارنے کا ہے یہ زوہیب محسن نامی ایک پولیس افسر نے میرے گھر میں آ کر میرے گھر کے اندر میرے ایلیا سے موبال چھین کر اس نے کہا ہے کہ ہمیں مولانا کو مارنے کا حکم ہے تو یہ جب آپ کو کس نے حکم دیا تھا گوہدر پولیس کو مجھے مارنے کا مجھے قتل کرنے کا کس نے حکم دیا تھا سب کو فیس کروں گا مقدمات بھی فیس کر لوں گا کر لیں گے ہمارے قائدین آج تیرہ قائدین میرے تربت میں اور کیوٹا میں وہ انشاءاللہ پرعظم ہیں اوصلے کے ساتھ اوصل وارلہ کی قیادت میں میں ہمارے پیش ہو رہا ہوں قانون کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ جتنے جالی بیس مقدمات ایک ہی اتجاج کے بیس مقدمات مجھ پر ہمیں ہمارے کارکونوں ساتھوں پر کیے گئے سائیکڑو ہمارے کارکونوں مقدمات کیے گئے مدالت کے سامنے جائیں گے ہم کیا چاہ رہے تھے مجھے پانی دو بجلی دو سائل بلدستان کو ٹالر مافیا سے نجات دے دو بطہ خوری فی گاڑی ستر آزار روپے طربت میں لے رہے ہیں ہی ٹیک کناہ پر پنجلور میں بطہ خوری ہو رہی ہے کونٹانی میں فی ڈپو ایک لاکھ روپے لے رہے ہیں منشیات کا دن کی روشنی میں منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے دن کی روشنی میں منشیات کا کاروبار ہے مجھے پیناڈال دے دو مجھے ٹیچر دے دو مجھے چیک پوستیں مجھے نہیں چاہیے مجھے سکول چاہیے مجھے چیک پوستیں